السلام علیکم آج میں بات کروں گی متزلائٹس کے بارے میں ان کے بریف ہشری ان کے بلیفز کے ہیں ان کے فائف پرنسکل سو ریسٹارٹ و انٹرڈکشن متزلائٹس ہے ایسے گروپس ہیں جن کو ہم اسلامی ریشنلیسٹ مانتے ہیں ریشنلیزم والی ہی اس بات پر حقین رکھنے کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کو جاننا ہے پہچاننا ہے اگر آپ کو تھیولوجیکل بلیفز کے اوپر بھی حقین کرنا ہے تو آپ کو اپنی ریزننگ کی کپیسٹی کو استعمال کرنا چاہیے تو متزلائٹس اس طرح کے سکولرز ہیں یا ویسے تو ان کو سنی ٹریڈیشن میں یا اہل حدیث کے ٹریڈیشن میں ان کو ڈیوینٹ گروپ ماننا جاتا ہے یعنی کہ وہ لوگ جو کے راہ راست سے دور جا چکے ہیں وہ ایک ڈیوینٹ گروپ میں شامل ہو چکے ہیں سو وہ ریشنلیشت تھے اور ایک دفعہ جب امام الحسن البسری وہ موسک میں بیٹھے ہوئے اور اپنے جو ان کے شاگیر تھے یا جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان سے خطاب کر رہے تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ امام بسری ایک طرف ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی انسان نے ایک میجر سنگ کمٹ کیا ہے ایک گریر سنگ کمٹ کیا ہے ایک بڑا گناہ کیا ہے تو وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ انسان ان بیلیور ہو جائے گا وہ اسلام کے جو دائرہ کار ہے اسے باہر نکل جائے گا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک آپ ہمارے پاس ایک دوسرا گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی انسان نے کوئی بھی گریر سنگ کمٹ کیا ہے تو وہ انسان اس بات کی امید رکھے کہ اسے نجات مل سکتی ہے اور اس کے لئے وہ یہ وجہ دیتے ہیں کہ جیسے عبادت کرنا ان بیلیور کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا یعنی کہ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے اوپر یقین نہیں رکھتے اس کی یونٹی کے اوپر یقین نہیں رکھتے اگر وہ عبادت کرتے ہیں تو ان کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکل اسی طرح سے اگر ایک بیلیور یعنی کہ جو انسان خدا تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتا ہے وہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کو اتنا زیادہ نقصان نہیں دے گا تو یہ دو بیلیف آگے ایک بیلیف یہ کہ کیا جو گریف سنگ کرتا ہے جو میجر سنگ کرتا ہے وہ ان بیلیور بن جاتا ہے یا جو میجر سنگ کرتا ہے وہ سالویشن کی یعنی کہ نجات کی امید رکھ سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ امام حسن البرسری آپ اس کے اوپر کیا فرمائیں گے کہ ہماری رہنمائی فرمائیں تو ان میں سے ہی انسان کڑوتا ہے واسی لبنے آتا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان گریف سنگ کمٹ کرتا ہے تو وہ اب ایک میڈل پات میں آ جاتا ہے یعنی کہ وہ فیت اور ان فیت بیلیور اور ان بیلیور کے درمیان میں آ جاتا ہے تو انہوں نے اس درمیانی پوزیشن کو منزلہ تین کہا گیا اور اسی یہاں سے ان کا نام پڑا متضلہ کے نام سے کیونکہ امام حسن البرسری نے جب یہ جواب سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ متضلہ ہو چکی ہیں یہ یعنی کہ مطلب کیا ہے کہ وہ ہم سے الگ ہو چکی ہیں تو یہی سے ان کا متضلہ نام پڑ گیا تو متضلہ کے جو لوگ ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو کہ بہت ہی زیادہ جو اس وقت کے ٹریڈیشنل بیلیورز تھے یعنی کہ جو السنا کے بیلیورز تھے جو ٹریڈیشنز سے تھے وہ ان سے ڈیامیٹریکلی اپوز کر رہے تھے ایک بالکل ہی نئی چھوڑی کو پیش کر دینا اور مختلف طرح کے پرنسپلز بیان کرنے متضلہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ وہ پیپل آف اپرووڈ یہ متضلہ اپنے آپ کو ہی کہتے تھے کہ وہ پیپل آف یونٹی اینڈ جسٹیس ہیں ٹھیک ہے لیکن آل سنا میں ان کو ہم لوگ ڈیبینٹ گروپ مانتے ہیں کیونکہ یہ اسلام میں یا دین میں بہت ساری انویشنز لے کر آ رہے تھے اچھا ان کے جو فائیف پرنسپلز ان میں سب سے پہلا ہے توحید اب سب لوگ ہمیں پتا ہے کہ ہم لوگ ایزا مسلم ہم لوگ یونٹی آف گوڈ ہمیں پتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے ٹھیک ہے لیکن اب خدا تعالیٰ نے اپنی کچھ صفات بھی بتائیں آپ کو پتا ہے قرآن مجید میں شروع میں اللہ پاک نے بھی کچھ صفات بتائیں ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ وہ رحمان ہے رحیم ہے ٹھیک ہے وہ مالک القدوس السلام ہے تو وہ ان صفات کو جو متضلائٹس ہیں وہ ان صفات کو نہیں مانتے اب وہ اس کی ریزن کیا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ نہیں وجہ کہ متضلائٹس ساری صفات کو نہیں مانتے متضلائٹس خود صفات کو یعنی کہ چار صفات کو چار ایٹریبوس ہیں اللہ پاک کے جن کو وہ مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ is نوئنگ ٹھیک ہے being able being alive and being present یعنی کہ وہ موجود بھی ہے وہ زندہ بھی ہے وہ ٹھیک ہے اس کی قدرت بھی ہے وہ جانتا بھی ہے تو ان چیزوں کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اگر ہم باقی چیزوں کے اوپر وہ کہتے ہیں یقین رکھیں نا تو ہم لوگ اس کو لے کے چلے جائیں گی انتروپو مورفیزن کی طرف یعنی کہ پھر ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی شخصیت ہوتی ہے یعنی کہ گوڈ ہیں اللہ ہیں اللہ پاک ہیں ان کے ایک شخصیت ہے یہ جو غامتی ہمیں بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک یہ ایک شخصیت ہے لیکن وہ شخصیت کیسی ہے اس کے بارے میں ہمیں گھمان نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس کے اوپر سوچنا نہیں چاہیے متضلہ کیا کہتے ہیں اللہ پاک قرآن میں جیسے فرما رہے ہوتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے اور اللہ پاک سنتا ہے جب تم اس کو پکارتے ہو اللہ کو پکارتے ہو اللہ تمہاری پکار سنتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سننا اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں لیکن ان صفاتوں متضلہ ایس نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں نا وہ اس کی ذات سے الگ نہیں ہو سکتی یعنی کہ اس کی ذات اور صفات ایک ہی ہونی چاہیے جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی یہ صفات اگر بتائی ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں مختلف سکولرز یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے کیونکہ ہماری جو چھوٹی سی اقل ہے نا اس میں ہم لوگ اللہ پاک کے ذات کے بارے میں سوال نہیں اٹھا سکتے ہیں اس سے بہتر کہ ہم کوئی اگریف سی نہ کمٹ کر لیں اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں مطلب کہ متزلائٹس اس کے بارے میں یہ کوٹ کرتے ہیں قرآن سے تو اس میں جو سکولرز ہیں وہ ساتھ میں یہ بھی ایڈ آن کرتے ہیں کہ یہ بھی آیت اس کے ساتھ ہی آتی ہے یعنی کہ وہی اللہ ہے جو سب کچھ دیکھتا بھی اور سب کچھ سنتا بھی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں مزید اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے تو متزلائٹس کا کچھ بھی ماننا کچھ بھی بیان کرنا وہ غلط ہے دوسرا وہ ایک بحث کرتے ہیں کرییشن آف قرآن کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کیا کریچر ہے کیونکہ اس کے لئے وہ ایک ریفرنس دیتے ہیں کہ God is the creator of everything آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہر چیز کا بنانے والا اللہ پاک ہے تو جو قرآن ہے وہ بھی ایک thing ہے تو کیونکہ جتنی بھی چیزیں اللہ پاک نے بنائی وہ اس کی کیرییشن ہیں اور وہ ساری اس کی مخلوق ہیں وہ کیرییشن ہیں جیسے کہ انسان چرنگ پرند ہوا پانے سب کچھ وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے نا وہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک کیرییشن ہے اس کے اوپر بھی علیماء نے یہی کہا کہ ہمیں اس کے اوپر بحث نہیں کرنی چاہیے کہ وہ آیا مطلب کہ یہ بحث کرنا ہی بیکار ہے کہ وہ کیرییشن ہے ایک کیرییشن ہیں مولانا اس حق کے اس کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے یہ سوال کیا تو جن سے وہ سوال کرے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا آف سلسلہ کو یہ بات معلوم تھی تو سوال کرنے والے نے کہا کہ بیشک ان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ قرآن کیا اللہ پاک کی وہ سے کیرییشن ہے وہ چیز ہے وہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر آف سلسلہ کو معلوم تھی اگر آف سلسلہ نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے کوئی بیان نہیں دیا کوئی حدیث نہیں کری ہے تو پھر آپ کو بھی اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے اور جس طرح بھی قرآن میں جو چیز بھی جیسے بھی آتی ہے آپ اس کو مان لیں اس کے اوپر گمان مت کریں زیادہ مت سوچیں جس طرح کے متضلائٹس سوچتے ہیں سیکنڈ نمبر پر اس کے بارے آتا ہے کہ عدل ہے لیٹرالی جسٹس کا مطلب ہے all the متضلائٹس agree in the matter of man being the creator of his volitional acts اب پتہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو خدا ہے نا کیونکہ وہ جسٹ ہے تو وہ اچھائی کو پیدا کرے گا اور وہ برائی جو ہوگی نا اگر انسان برائی کمیٹ کرتا ہے یا اچھائی کمیٹ کرتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی اپنی ایک volitional will ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو free will دی رہی ہے اس کے بعد جو وہ بھی اس دنیا میں آکے کرتا ہے اگر وہ اسلام کو follow نہیں کر رہا ہے وہ unbeliever ہے تو بھی وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنی free will کے ذریعے سے کرتا ہے ٹھیک ہے اب it is the unanimous verdict of the mutualites that the wise can do only what is salutary and good یعنی کہ یہ جو بھی اقل مند ہوتا ہے وہ صرف وہی کرے گا جو کہ اچھا ہے ٹھیک ہے and cause wisdom always keeps in view what is the salutary کہ جو بھی اس کے لیے بہتر ہے حدا تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے and he can not be cruel to them کہ اللہ تعالیٰ متضلائی سے کہتے ہیں کہ وہ ظالم نہیں ہو سکتے وہ cruel نہیں کر سکتے ٹھیک ہے so things are not good or bad یہ ان کا concept ہے کہ اللہ پاک جو بھی انسان کرتا ہے وہ اس کی ہوت کے creation ہوتی ہے وہ اس کے اپنی volitional acts ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے مرضے کے مطابق ہوتے ہیں اور دوسری بات جو وہ عدل کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ چیزوں چیزیں اللہ پاک نے جیسے کہ بیان کی ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور یہ چیزیں صحیح ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کہ جب ہم اسنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ جو گناہ ہیں اور جو اچھائیاں ہیں یعنی کہ آپ یہ کریں گے تو آپ زندگی میں جائیں گے اگر یہ کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ اسلام کے دائرہ کار میں رہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتے ہیں آپ اس کے پروفٹس کے اوپر اس کے کتابوں کے اوپر اس کے پیغمبروں کے اوپر آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں آپ اچھائی کی طرف ہیں اور اگر آپ نہیں مانتے تو آپ برائی کی طرف ہیں ٹھیک ہے آپ غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ دراصل غلط یہ صحیح اس وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ خدا نے ان کو ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ غلط ہیں یہ وہ صحیح ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ وہ چیزوں میں دراصل ان کی اپنی ہی ایک ان چیزوں میں کچھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ انیٹ لی طور پر غلطیا صحیح ہوتی ہیں تقفیر اللہ پرومیس اینڈ تھریٹ کے اوپر جو ہی آتا ہے کہ اب دل جبار یہ بھی متضالائی فرقے کے ہی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاپ نے جتنے بھی جب اللہ پاک نے کہا کہ وہ کسی کو جنت میں داخل کریں گے اور کون لوگ جو جہنم میں جائیں گے تو متضالائی سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے اس وعدے سے ہٹ نہیں سکتے اگر وہ ہٹیں گے تو استقفیر اللہ استقفیر اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ انجسٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اب بہت سارے ملانہ اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر بھی بات نہیں کرنی چاہیے کیوں کیونکہ اللہ پاک کسی کے پابند نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ جس کو چاہیں وہ بخش سکتے ہیں وہ جس کو چاہیں سزا دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کی ویلہ یہ ان کا ایکٹ ہے ہم اس کے اوپر انسان بات کرنے کے قابل نہیں ہیں تو متضالائی اس کا یہ کانسیپٹ بھی بالکل غلط ثابت ہوتا ہے ایک جو ان کی پوزیشن ہے فورٹ نمبر پر جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ اگر کوئی گریف سن کمیٹ کرتا ہے تو ان کے مطابق متضالائی کے مطابق وہ ایک درمیانی راہ پر آ جاتا ہے نہ تو وہ کافر ہوتا ہے اور نہ ہی وہ مومن رہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ان کا اپنا ہی بنایا واہ بلیف ہے دوسرا بھی یہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ اللہ پاس در یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جب انسان جب ایک فولڈ آف اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر امر بل معروفہ نہیں امر من کر اس کے اوپر وہ لگ جاتا ہے کہ اس کو اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور اس کو برائی سے لوگوں کو بچانا ہے ٹھیک ہے اب متضالائی سے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں تو چاہے آپ کو تلوار کیوں نہ اٹھانے پڑے تلوار اٹھا لیں ٹھیک ہے اگر آپ کسی کو برائی سے روکتے ہیں تو برائی سے روکنے کے لیے تلوار چاہے تو تلوار اٹھا لیں ٹھیک ہے تو متضالائیس کا یہ ماننا ہے اچھا متضالائیس جو ہیں وہ ایک ڈیوینٹ گروپ ہیں ٹھیک ہے ان کے بلیس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اس کے اوپر کو سوچنا نہیں ہے صرف اس کو اکیڈمیک پوائنٹ او بیو کے رہا سے ہی پڑھیں باقی اگر میں نے کوئی چیز ایسی بتا دی ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط ہے یا آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تل دین ٹیک کیر اللہ حافظ